اسلام علیکم گائز میں ہوں اکراب آپ دیکھ رہے ہیں اکراب is the log اور ہم لوگ جا رہے ہیں آج ماہین کے گھر دعوت دینے انس کی شادی کی اور ایک افسوس کی خبر یہ ہے کہ میرے ہزبن کی دادی کا انتقال دو دن پہلے ہو چکا ہے اور اس وجہ سے میں ویلوگ نہیں بنا رہی تھی تو زیادہ سی بات لڑکی والوں نے ہال اگرہ بک کر لیے تو ہم ان کو منع نہیں کرے کہ ڈیٹ آگے کرے یا کچھ بھی کیونکہ وہ لوگ کیٹرنگ کو بھی پیسے دے چکے ہیں تو اس لئے اب وہ ریٹرن تو ہوں گے نہیں تو that's why ہم لوگ سادگی میں شادی continue کریں گے بس تھوڑا سا مزہ کرکرا ہو گیا ہماری طرف کے functions تقریبا سارے ختم ہو گئے سوائے ولیمہ کے جو کہ ابھی تک decide ہوا نہیں ہے کہ ولیمہ آگے اس کی ریٹ بڑھائیں گے یا پھر وہ اسی ریٹ پہ ہوگا تو وہ بھی میں آپ لوگوں update دیتی رہوں گی ابھی سومی اور گڑیاں ہیں گھر پہ گڑیاں کو کل ہی لے آئے تھے ہم لوگ گڑیاں کے گھر سے جی تو دو دن پہلے آئی تھی میری امی اور یہ ہی میری چھوٹی بہن کشف فاطمہ کشف ہائے بولو تو یہ ہے کشف اور ہم لوگ سب جائیں گے ابھی باہر اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میری دادی ساس کے لیے سب مقفرت کی دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے اور ان کی مقفرت فرمائے جی گائز تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ماہین کے گھر اور یہ گڑیاں یہ نونی یہ کشف اور یہ نہیں ماہین کیسے ہو ماہین یا اتنی زیادہ تکلیف کرنے کی کیا سن ہوتی تمہیں یار یہ ماہین کا کیکے کی بند ہوتا ہی نہیں ہے ہمیشہ یہ ہستی رہتی ہے یہ دیکھو آپ ماہین ہمیں ہس کے دکھا رہی ہے میں پوچھ رہی ہوں کیسی اور یہ کی 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 کر رہی ہے ہاں ماہین کو آپ پہچانیں یہ ہس یہ ہسی رہتی ہے یہ سب ماہین یار اتنی تکلیف کر لی دیکھو اس کا ڈکر اٹھاؤ یہ دیکھیں یہ رہی چاٹ یا اتنے زیادہ تکلیف کرنے کے پیچھے پڑھا ہے ہم جا رہے ہیں اپنے گھر ٹھیک ہے انٹی اللہ حافظ صحیح ہے ماہین چلو ابھی کی 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 بند چلو شاہتا اللہ حافظ چلو گائز چلتے چلو یہ ماہین کی آخر میں کی 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 شروع ہو گئی ہے اور ماہین پھر سے ہس رہی ہے سومی اور گڑیا کے ساتھ دیکھو نانا نہ کر کے پھر ہسنے رہے ہیں یہ ہماری ہسنے والی ماہین کا نام ہے چابی والی گڑیا جی گائز تو ہم لوگ آ چکے گھر اور میری طبعہ ٹھیک رہی ہے اور ہم اپنی کاروائی کر رہا ہے اور ہم نے وفر میں لڑا لی ہے بول اور گڑیا آئی ہے میرے روم میں کچھ رکھ رہے گڑیا کوئی کام ہے تمہیں کیا کام ہے گڑیا اپنے سمان میرے پاس رکھوانے آئی ہے اور گڑیا شادی تک یہی رہیں گی اور کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین دن پہلے عویس کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس وجہ سے ہماری مہندی اور ڈولٹی کے فنکشنز کینسل ہو چکے ہیں پھر ہم لوگ لڑکی والوں کو ہم نے منع نہیں کیا کہ اپنے ان کے مطلب فنکشنز کینسل کرنے کے لیے تو ان کے کل مہندی ہے اور ہم لوگ جائیں گے اب ان کو سادکی سے ان کی مہندی ہوگی اور لکستی بھی اور یہ محمد عرم اپنی کاروائی کرتے ہوئے دیکھ رہے آپ محمد عرم محمد عرم ہائی کر ہائی تو جی گائز ہم لوگ گڑیا سے پوچھتے کہ اس سے ماہین سے مل کے کیسا لگا اس کے گھر جا کر کیا فیل ہوا مجھے بہت اچھا لگا بہت مزا آیا ماہین کیسی لگتو ہے انا ماہین ہے وہ میری بلکل چھوٹی بہنوں کی طرح اور مجھے بہت عزیز ہے ماہین اور ابھی نونی جو ہے وہ تھوڑا سا بیزی ہے تو اس لیے وہ ہمیں جوائن نہیں کر رہی ہیں ابھی اور فیلحال میں اور گڑیاں گپ شپ کرنے کے لیے اور ہم لوگ دیکھ رہے بگ بوس کون کون بگ بوس دیکھتا ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا اور بہت مزا آیا ماہین کے گھر میں اور لوگوں نے بہت زیادہ تکریف کی تھی بہت زیادہ بہت کچھ رکھ دیا کہ میں نے رات کا کھانا ہی رہی کھایا ابھی تک میں سے کسی نے تم نے کھایا گڑیاں نے کھا لیا ہے ابھی ابھی تھوڑی دل پہلے اور میں نے تو مجھے تو بھوکی نہیں لگی ابھی تک کہ بہت زیادہ کھانا میں نے کھا لیا تھا بہت شکریہ آنٹی کا انہوں نے اتنی زیادہ شکریہ بہت زیادہ مزہ آپ نے ریسپیک دی اور بہت زیادہ بہت زیادہ مزا آیا بہت زیادہ مزا رہے ہیں کچھ سال پہلے ایک ویڈیو وایدہ لوگزدہ کے نادوں مزا ہے نادوں مزو جائے مزا آیا وہ والا کام کرنی گردہ نسل کے نارسہ چاہی ہوتا آسہ چاہی ہوتا یہ ہی زندی اصلاں جاہی یہ فکشن کردہ رہا ہے سہی زندی ہی ترنگی اور یہ چچو لمبے انٹر ہوتے ہوئے اپنے باز سمارتے ہوئے شیشے پہ اور چچو ادھر آئیے دادی کا دکھ آپ کو کیسا لگا آپ کے دو شادی کی بینٹ بج گئی چچو بس کیا کریں مگر پھر بھی ادھر آئے ہوگا آپ کو کل باتا چلے گا کہ تیزیاد ہو چکا ویسے ان کی عمر تھی نائنٹی فائیو ایج تھی نائنٹی فائیو ایج تھی تو ادھر کا بیان آپ نے سن لیا کہ سویم ہو چکا ہے تو کل جو گھڑکیا لوگیوں سے مہندی ہے اس میں انجوائی کریں گے تو ہوپس ہو کہ انجوائی کریں اور چچو کی ہوایاں اڑ گی تھی دادی کی ڈیتھ کی خبر سن کر دادی کو انجوائی سے دشمنی تھی دادی کو انجوائی سے دشمنی تھی ہاں ہاں واقعی انجوائی کی آپ کو ایسا لگتا ہے کیا پتا ہو کیا پتا ہو دشمنی کے آپ کی شادی کے ٹائم میں ہی ڈیتھ ہو گئی ہے انہم محمد انہم باہر سے بہت نے چن چن کے لے کر آ رہا ہے اور پھر ممبا کا روم خراب کر رہا ہے میرا ایک گھنٹہ پورا صبح ضائع ہوتا ہے یہ فرنیچر کی صفائی اور روم کی صفائی میں اور یہ محمد ارہم کولرنگ کے دیوانے اور یہ ہے کشف فاطمہ کشف آپ کو مہین سے ملکے کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اور آپ ابھی بگ بوس دیکھ رہی ہے اور اتنا گندہ موں کیوں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے آپ اپنی ممی کو یاد نہیں کریں کریں گے اچھا گائز تو میری اور کشف کی جو امی ہیں وہ گاؤں گئی دادی کا اتقال ہو گیا اور محمد ارہم اپنی مستی جاری بہت اچھی ہے پھر سے ہمیں ڈاڑوں مزو آئے ہوں جی گائز اس کے ساتھ ہمیں اجازت اپنی دعا میں یاد رکھیں گوڑا کچھ کہنا چاہو گی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے وہ غلطی صدا نہیں کوشش کی ہے اور آپ نے منشن کر دیا میں غلطی نہیں بتاؤں گی ابھی کیونکہ میں نہیں بتاؤں گی اور میرا جو سپورٹر ہے میرا ننہ منہ قزن عبدالرافے اس نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے ابھی تک اور بچارہ ہر ٹائم آپی ہاں میں ریڈی ہوں آپی ہاں میں آ رہا ہوں آپی میں کر دوں گا بچارہ میرا بہت فرمبردار بچ ہے اللہ اس کو خوش رکھیں تو تینکیو عبدالرافے اور اس کے ساتھ دیں مجھے اجادت آہ میرے صلی اللہ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایک ان کو پریس کرنا مت بھولیے گا یار خوشیاں بانٹی اور سب کو خوش رہنے دیں خدا رہا صحیح اللہ حافظ